جوالپور سے بڑی خبر ہے نائیے کی ٹیم نے سیمی کے وکیل نائم خان کو حراست ملیا ہے سیولائن کے سپریم پلازا سے حراست ملیا گیا ہے فلیٹ نمبر پانسو تین سے نائم کی حراست ملیا گیا ہے سیمی سے جوڑی سندگنوں اور ابو سلیم کی وقالت کر چکا ہے نائم خان دیر رات سے جوالپور میں نائیے کی ٹیم جمع ہوئی ہے نائم کو کہاں لے جایا گیا ہے فلحال ابھی تک یہ اس پاسٹ نہیں ہے صاف نہیں ہو پایا ہے تو نائیے نے بڑی دبش دی ہے جوالپور میں نائیے کی ٹیم نے سیمی کے وکیل نائم خان کو سیولائن کے سپریم پلازا سے حراست ملیا ہے آپ کو بتا دیں سیمی سے جوڑی سندگنوں اور ابو سلیم کی وقالت بھی وکیل نائم خان کر چکا ہے اور دیر رات سے ہی بتا جارہا ہے کہ نائیے کی ٹیم لگاتار جوالپور میں موجود ہے ابھی بھی جمع ہوئی ہے لیکن نائم کو کہاں لے جایا گیا ہے یہ ابھی صاف نہیں ہو پایا ہے مانا جا رہا ہے کہ اس کے باہر بھی پراتنگ کی کنیکشن وکیل نائم خان کے ہو سکتے ہیں اور اسے آدھار پر اس کی سہراست میں لیا گیا ہے تو نائیے فلال لگاتار دبش دی رہی لگاتار کاروائی کر رہی ہے پہلے بھی مدیہ پردیش میں کاروائی ہوئی تھی بوبال سے بھی سندگدوں کی گرفتاری ہوئی تھی شندوارہ سے بھی ایک گرفتاری ہوئی تھی اور اب جوالپور سے وکیل نائم خان کو گرفتار کیا گیا ہے بتا جارہا ہے کہ نائم خان سیمی سے جڑے سندگدوں اور ابو سلیم کی بھی پہلے وقالت کر چکا ہے حالکہ کہاں لے جائے گیا ہے نائم خان کو یہ بھی ساف نہیں ہو پایا ہے اور کیا آگے ایکشن نائیے لے سکتا ہے یا پھر جوالپور میں لیکن چونکہ ابھی بھی نائیے کی ٹیم موجود ہے کوئی اور آگے ہو سکتا ہے کہ ایکشن نائیے کا ہمیں جوالپور میں نظر آئے لیکن نائم خان کو ٹیم کہاں لے گئی یہ ابھی بھی تصفیر ساف نہیں ہو پائی یہ بڑی خبر ہے جوالپور سے نائیے نے جوالپور میں دویش دی ہے رات کو ہی بدا جارہا ہے کہ نائیے کی ٹیم جوالپور پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد وکیل نائم خان کو حراست میں لیا گیا ہے اور اسے سیویل آئین کے سپریم پلازا کے فلیٹ نمبر پاسو تین سے حراست میں لیا گیا اور پاون پڑیل نیوزے ٹیم سموادہ تھا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں پاون کیا کنیکشن نائیے نائیم خان کے آتنکیوں سے جڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ابھی کیا ڈیٹیل کہاں موجود ہے نائیم خان کہاں پوستا چھو رہی ہے جی بلکل نائیے کی ٹیم دیر رات سے جوالپور میں جمی ہوئی ہے اور اب تک سوتروں کے حوالے سے جو جانکاری ملی ہے اس کے تحت آدھا درجن سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا ہے جس میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کے لائر اے عثمانی ہے مقصود کباڑی ہے معمور کر کے کباڑی ہے اس کو بھی حراست ملیا اور ابھی تقریباً دو گھنٹے پہلے ایڈوکیٹ نائیم خان جو کی سیمی کے وکیل بھی رہے ہیں ابو سلیم کے وکیل رہے ہیں مونکہ بیدی کے ساتھ انہیں کورٹ میں پیشی میں کئی بار دیکھا گیا ہے تو یہ ایک بڑا نیٹورک کے ایسا لگ رہا ہے خلاصہ ہو رہا ہے جس میں ویدیشی فنڈنگ کا حوالہ دیا گیا ہے کہ ویدیشی فنڈنگ کی جانکاری ملی تھی اور پورڈ میں بھوپال ایوام دوسرے جلوں سے جو نائیے نے کاروائی کی ہے اور جو سندگد لوگوں کو پکڑا ہے انہی کے ساتھ میں جبلپور سے بھی انپوٹ ملا تھا اور جبلپور میں یہ کاروائی کی جا رہی ہے جس کے تحت ابھی تک تقریباً سات لوگوں کو حراست ملیا گیا ہے اور شہر کے چار مسلم بہولی علاقے جو ہیں ردی چوکی گوہلپور سیویل لائن ان جگہوں پر ریڈ کاروائی کی گئی تھی اومتی میں سب سے بڑی کاروائی کی گئی جس میں دیر رات تک لگ گیا گیا تین وجہ تک یہ کاروائی چلی اور ایڈوکیٹ اے عثمانی کے گھر پر کاروائی کی ہے سرچنگ کی ہے جس میں ہتھیار اور ساہت ملا ہے اس کے ساتھ میں ویدیشی فنڈنگ سے جڑی کئی مہتوپون جانکاریاں ملی ہیں جس میں بانگلہ دیش سے ان کا کنیکشن ہونے کی بات ابھی تک سامنے آئی ہے اور مانا جا رہا ہے کہ بانگلہ دیش سے انہیں فنڈنگ ہو رہی تھی اور اسی کے تحت یہ کاروائی کی جا رہی ہے فیلحال گوپنی طریقے سے کاروائی ہوئی ہے سوتروں کے حوالے سے تمام جانکاریاں سامنے آئی ہیں اور این آئیے کی ٹیم ابھی جبلپور میں ہے ایسا بھی پتا چلا ہے لیکن کہاں پر ہیں اور جن کو حراست ملیا ہے انہیں کہاں لے جا کر ان سے پوچھتاج کی جا رہی ہے اس کا خلاصہ نہیں کیا گیا ٹھیک ہے آگے بریٹ آپ سے لیتے رہیں گے لیکن واقعی بڑا آتھنگ کی کنیکشن جڑتا ہوا نظر آرہا جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بانگلہ دیش تک سے فنڈنگ ہوئی ہے شکریہ پاون آپ کا از پوری جانکاری کے لیے